اسلام علیکم حکیم علی چینل کے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ تمام احباب کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا ماجون پیش کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے شان مرد ماجون جس کی اگر آپ ایک چمت دودھ کے ساتھ استعمال کر لے تو بیوی پوری رات چیکھیں نہ نکالے تو جو سجا چور کی وہ میری ہوگی اتنا جوردست آج آپ کو ٹائمنگ اور جوش پیدا کرنے کے لیے ایک ایسا ماجون بنانے کا طریقہ بتاؤں گا جو آپ کو ٹائمنگ کا بادشاہ نہ بنا دے تو کہنا گولی گورا جتنی مرضی طاقتور بنائے گورا گورا ہی ہے بھائی ہماری حکمت حکمت ہی ہے گورا جتنا مرضی جوڑ لگا لے لیکن حکمت تک نہیں پہنچ سکتا آپ کو پتا ہے کہ حکمت ہماری جو مسلمانوں کی تاریخ ہے شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے گورا چاہے جتنا مرضی ایڈوانس ہو جائے لیکن حکمت کی دور سے آگے نہیں نکل سکتا دوستو یہ جڑی بوٹیا آپ اپنی سکین پر دیکھ رہے ہیں یہ ساری جڑی بوٹیا اس ماجون میں استعمال ہوتی ہے جس کے بارے میں میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہ ماجون اتنا جوردست ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو کسی بھی قسم کی مردانہ کمجوری آپ کو اپنے اندر دیکھنے کو نہیں ملے گی کافی لوگوں کی کول آ رہی تھی جن کے لیے یہ ماجون میں تیار کر رہا ہوں اس ماجون کے کئی بڑے فائدے ہیں سب سے پہلے تو یہ آپ کے اندر مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے منی کو گھڑا کرتا ہے اور جن حضرات کے اولاد نہیں ہوتی ان کے اندر جراسیم بالکل زیرو ہے ان کے اندر جراسیم کو پیدا کرتا ہے اور جن حضرات کا عضو اٹھتا نہیں یا اٹھ کر جلدی بیٹھ جاتا ہے یا ایک بار اٹھنے کے بعد دوسری بار نہیں اٹھتا یا جن لوگوں نے بچپن میں ہاتھ کا استعمال کیا ان لوگوں کے لیے میری طرف سے ایک توفہ ہے کیونکہ اگر آپ ایک دفعہ اس کا استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ مجھے جھولی اٹھا اٹھا کر دعائے دیں گے بہت ہی جبردست نسکہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گجارش ہے کہ حکیم علی چینل کو جرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو جرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اور آپ ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر سکیں تو چلیے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس نسکے میں کون کون سے چیزیں شامل ہوتی ہیں اور اس نسکے کو آپ نے کیسے تیار کرنا ہے کیسے آپ نے اسے استعمال کرنا ہے تو اس نسکے میں سب سے پہلی چیز آپ نے لینی ہے بھو پالی جو آپ اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے چل گوجہ اس کی جو مقدار آپ اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے بہمن سفید کالی موسلی سالم پنجا سفید موسلی موچ رس بڑا گوکرو بادام اکر کرا پیپل بڑی تباشیر دال چینی جائفل جاویتری تاج کلمی تال مکانہ ورک چاندی خشکت سفید بڑی الائچی بہمن سرک شکاک المجری اور اس میں آپ کو جو آخری چیز لینی ہے وہ شتاور لینی ہے اور اسے آپ نے ڈیڑھ کلو شہد میں آپ نے اسے پکانا ہے دوستو ماجون آپ کو کیسے تیار کرنا ہے اس کے لیے یہ ساری جڑی بوٹیوں کا آپ نے صفوف تیار کر لینا ہے اور جب ان کا صفوف تیار ہو جائے تو آپ نے انہیں جو آپ نے شہد لیا ہے جو آپ چھوٹی مکھی کا یا بڑی مکھی کا جو آپ کو شہد مل جاتا ہے لیکن شہد آپ نے خالص استعمال کرنا ہے اس شہد میں آپ نے اسے ڈال کر اسے پکا لینا ہے اور جب یہ گھاڑا ہو جاتا ہے تب آپ نے اسے اتار کر اس کو تھنڈا کر لینا ہے اور اسے استعمال آپ نے رات کو اور صبح میں ایک ایک چمچ آپ نے دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے صبح ناشتے کے بعد اور رات میں کھانا کھانے کے بعد آپ نے ایک ایک چمچ استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اتنا جوردست یہ ماجون ہے جب آپ ایک چمچ کھائیں گے تو آپ کو خاتے ہی ریزلٹ دے گا اور اگر آپ اس ماجون کو بنا نہیں پاتے ہمارے دوارہ بنا ہوا مانگانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبر پر کال کر کر بھی اسے اپنے گھر پر مانگا کر استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ کافی لوگ کال کرتے ہیں اور اپنا ایڈرس دیتے ہیں دوستو اس ماجون کو جب آپ استعمال کریں گے تو اس میں آپ کو کھٹی چیزوں کا اور گرم چیزوں کا پریز کرنا ہے تو دوستو بہت ہی جوردست ماجون جو آج آپ کی خدمت میں میں نے پیش کر دیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اچھے اچھے کمنٹ کریں جیسے نائس ویڈیو گوڑ ویڈیو گوڑ ورک تو دوستو ملتا ہوں کل اگلی نئے ویڈیو نئے نسکے کے ساتھ اللہ حافظ